امریکی صدر کو بانی پی ٹی آئی سے متعلق ساٹھ ارکان کانگریس کے خط پر پاکستان کا ردعمل سامنے آگیا ترجمان دفتری خارجہ نے واضح کیا ہے کہ اندرونی معاملات پر تفسرہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے مختلف کامپنیز پر امریکی پابندیاں دوہرہ میار قرار ترجمان کا کہنا ہے کہ برکس کی رکنیت کے لیے درخواست دے دی ہے امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے صدر جو بائیڈن کے نام بانی پی ٹی آئی سے متعلق خط کو پاکستان نے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا ترجمان دفتری خارجہ ممتاز زارہ بلوچ کہتی ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات پر تفسرہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے باسٹ ارکان کانگریس نے امریکی صدر کے نام خط لکھ کر بانی پی ٹی آئی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا خط میں پاکستان میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر کریک ڈاؤن اور انتخابات میں موبینہ دھاندلیوں کا ذکر کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان سے زمانت لینے اور امریکی سفارت خانے کے الکاروں کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ کیا گیا تھا ترجمان دفتر خارجہ نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور یو این امن دستوں پر حملوں کی شدید مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کے فلسطین اور لبنان پر حملے فوری رکوانے کا بھی مطالبہ کیا ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں مختلف کمپنیوں پر امریکی پابندی کو دورہ میار کرا دیا ممتاز زہرابلوچ نے بریفنگ میں بتایا کہ برکس کی رکنیت کے لیے درخواست دے رکھی ہے امید ہے جلد پاکستان کو برکس کی ممبرشپ مل جائے گی